بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیکشن پانچ سو اکیس ذابطہ فوجداری ایک ٹرائل کورٹ کو اختیار دیتی ہے کہ وہ بعض جرائم کا مرتقب شخص کو سزایابی کا آرڈر جاری کرتے وقت جو کیس پروپرٹی ہے اس کو ڈسٹرکٹ کر دے اس کی تلفی کر دی جائے یہ جرائم سیکشن ٹو سیونٹی ٹو ٹو سیونٹی ٹری ٹو سیونٹی فور اور ٹو سیونٹی فائف بھی اس میں شامل ہیں سیکشن دو سو بہتر تازیرات پاکستان کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اس طرح سے ملاوٹ اس کے اندر کی جائے کہ وہ مذرے صحت ہو جائیں تو اندر سیکشن دو سو بہتر جو ہے وہ قابل جرم ہے معاملہ ہے سیکشن دو سو تریہتر تازیراتی پاکستان کے تحت مذر اشیاء کو فروخت کرنا جو ہے وہ جرم قرار دیا گیا ہے اور دو سو بہتر اور دو سو تریہتر کے تحت جو بھی خرد و نوش کی چیزیں قبضے میں لی جائیں گی کیس پروپرٹی کے طور پر ان کو تلف کرنا جو ہے وہ عدالت کئی آتھارٹی ہے اور اس کو عدالت تلف کر سکتی ہے سیکشن دو سو چھلتر اور سیکشن دو سو پچھلتر جو ہے وہ بھی بنیادی طور پر ایسی تازیرات پاکستان میں دفعات ہیں جس میں عدویات کے اندر اس طرح ملاوٹ کی جائے کہ ان عدویات کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو جائیں یا وہ عدویات جو ہے وہ مذرے صحت ہو جائیں تو ایسی ملاوٹ شدہ عدویات کی فروخت جو ہے قانون کے مطابق جرم ہے اور دو سو چھلتر اور دو سو پچھلتر کے صحت تحت جو ایسی جہلی عدویات جو قبضے میں لی جاتی ہیں تو مجرم کو سزا دیتے وقت ٹرائل کوٹ جو ہے اس کو پاور ہے کہ وہ جو کیس پروپرٹی ہے اس کو طلف کر دے اس کو ڈسٹرکٹ کر دے اس کے بعد سیکشن ٹو نائنٹی ٹو اور سیکشن نون ٹو نائنٹی ٹری جو ہے وہ ہے فہش کتابوں یا ممنوع جو کتابیں ہیں ان کی اشاعت کرنا ان کی نمائش کرنا ان کی تقسیم کرنا فرخت کی کرنا قبضے میں رکھنا ان کو اور قرائے پر ایسی کتابوں کو دینا یہ جرم قرار باتا ہے اور ایسی ڈاکومنٹس ایسی بکس جو کہ ممنوع ہیں اور وہ فہش ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھنا یا ان کی فروخت کی کرنا یا ان کو قرائے پر دینا جو ہے وہ جرم ہے سیکشن دو سو بانوے اور دو سو تریانوے کے تحت جو بھی کیس پروپرٹی قبضے میں لی جائے گی تو مجرم کو جو سزا دیتے ہوئے ایسی پروپرٹی سپرداری پر واپس نہیں کی جاتی بلکہ اس کو دسٹرکٹ کرنا جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کی پاور ہے اس کے بعد سیکشن پانچ سو دو اور پانچ سو ایک اور پانچ سو دو تازیرات پاکستان اٹھار سو ساٹھ جو ہے وہ ایسے مواد کو چھاپنا یا اس کو فروخت کرنا جو ہے وہ جرم قرار پاتا ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کی حد کے عزت ہو اس کی عزت میں کمی واقعہ ہو اور سیکشن پانچ سو ایک اور پانچ سو دو میں ایسا میٹریل جو کسی کی عزت کو نلام کر رہا ہو عزت کو خراب کر رہا ہو تو ایسا ایسے جرائم میں جو مال مقدمہ ہے کیس پروپرٹی ہے اس کو سپرداری پر واپس نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اس کو ڈسٹرکٹ کرنا جو ہے انڈر سیکشن پانچ سو اٹی سی آر پی سی ٹرائل کوٹ کے پاس پاور ہے اس کے علاوہ انٹی ٹیرورزم ایکٹس نائنٹی نائنٹی سیون جو ہے اس کی سیکشن ایٹ کے تحت ایسا تحریری مواد اپنے پاس رکھنا اس کی نمائش کرنا یا تقسیم کرنا جو تحریری مواد دھمکی امیز ہو توہین امیز ہو گالی کلوج پر مبنی ہو یا کوئی ایسا ایسا ایسی خیالی تصویر بنا رہا ہو ایسی الفاظ کی ریکارڈنگ ہو جو کہ دھمکی ہو علاقے میں ٹیرور پھیلنے کا خدشہ ہو کسی کی جو مذبی جو سپیرٹ ہے اس کو انفرنج کیا جا رہا ہو تو سیکشن الیون انٹی ٹیرورزم ایکٹس نائنٹی نائنٹی سیون کے تحت جب ملزم کی سزایابی ہوگی تو ایسا تحریری مواد یا ایسی ریکارڈنگ جو کہ دھمکی امیز ہے جیسے یہ تالبنائزیشن کی مختلف پانفلٹس ہیں کتابیں ہیں اس طرح کی لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو جہادی گروپ بناتے ہیں تو عدالت جو ہے ایسی جو میٹریل ہے کیس پروپرٹی ہے اس کو قبضے میں کرنے کا سبت کرنے کا حکم جاری کرتی ہے اور اس کے علاوہ انڈر سیکشن الیون ای انٹی ٹیرورزم ایکٹس نائنٹی نائنٹی سیون جو دہشت کردی کے ساتھ ایفیلیٹ کی گئی ہیں تو ان کے مطلقہ کوئی بھی مواد کوئی بھی پوسٹر کوئی بھی بینر یا کوئی بھی چیز جو ہے ریکارڈنگ وغیرہ وہ بحق سرکار جو ہے نا اس کو ضبط کر لیا جائے گا اس کے علاوہ سیکشن الیون جو ہے ایٹی اے نائنٹی نائنٹی سیون کے تحت جب کسی شخص کو الیون ایچ یا الیون ایم یہی کہ جب کوئی ایسی اسوسییشن ہے کوئی ایسا گروپ ہے ملیٹنٹ گروپ ہے جس کا میٹریل جو ہے وہ جہادی یا فتنانگیزی یا جہاد کا لفظ کو غلط استعمال کرنا ہے یا انتشار پھیلانا ہے تو جب ایسے ملزموں کو سزا دی جائے گی تو ان کی جو مال مقدمہ ہے اس کو ضبط کرتے ہیں اس کی دسٹرکشن کرنے کا بھی حکم جاری کر سکتی ہے اس کے علاوہ حدالت جو ہے جو بھی ان کے مطلقہ جو بھی میٹریل ملتا ہے اس کی ضبطگی کا حکم کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے ملزمان کے قبضے میں جو چیز بھی ملتی ہے یا جو اس وقت وہ دہشتگردی یا اپنے ہینیس کرائم کے لیے اپنے ہینیس موٹیوز کے لیے وہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے تو ایسے مال کو وہ ضبط بھی کر سکتی ہے عدالت اور ان کو تلف کروانے کے لیے بھی آٹ جاری کر سکتی ہے اس کے بعد کنٹرول آف نارکوٹک سابسٹانس ایکٹس جو ہے سی این ایسے انیس سو ستانوے کی سیکشن ہے تھرٹی ٹو اس کے علاوہ جو نارکوٹک سابسٹانس ہے اس کو کیونکہ وہ جیس جیس جگہ کے اوپر وہ بنتے ہیں وہ برطن وہ مال میٹریل جو بھی اس سے متعلقہ ہے جو بھی اس میٹریل سابسٹانس جو پکڑا گیا ہے جو اس کی پیکنگ ہے یا اس کو بنانے والے جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں تو وہ بحق سرکار قابل زبط ہیں اور ان کو عدالت زبط کی کا کمجاری کر سکتی ہے حتیٰ کہ جو نارکوٹک سابسٹانس جن ڈبوں میں ہے عدالت ان کو بھی جو ہے زبط کر سکتی ہے حتیٰ کہ وہ سواری جس کے اوپر اس نارکوٹک سابسٹانس کا ٹرانسپورٹیشن ہو رہی تھی اس کو بھی بحق سرکار زبط کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ پرابلمیٹک ہیں ان کو طلف کرنے کا بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے اس کے علاوہ پاکستان عامز آرڈیننس ہے نائٹین سکسٹی فائی اس کی سیکشن ٹونٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کے پاس گولہ بارود یا ملیٹنٹ سابسٹانس ملتا ہے تو سزا دینے والی جو عدالت ہے وہ ہر وہ چیز جو کہ اس اسپلوزیو کے ساتھ یا اس بلیسٹک میٹر کے ساتھ ایفولیٹ ہے کچھ سواری ہے کوئی کنٹینر ہے کوئی جو ڈبے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بحق سرکار ضبط بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں ایسی چیزیں جو کہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر عدالت جو ہے وہ بحق سرکار جو ہے وہ دسٹکشن کی آٹیز بھی جاری کر سکتی ہے تو دوستو اس کے علاوہ یاد رکھے گا کہ سیکشن پائنسو اکیس ضابطہ فوجداری کے اندر جائداد اور مال مقدمہ جس کی نویت جو ہے وہ قابلے طلف ہو اور وہ جرم کے ساتھ ایفیلیٹ ہو رہی ہو تو اس کی نویت ایسی ہو کہ اس وہ سپرداری پہ نہیں دی جا سکتی بلکہ اس کو ضبط کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کسی کے ہینڈ آور کیا جائے گا اور بلکہ اس جس کے قبضے میں ہے اس کے قبضے سے اس کو لے کے طلف کرنا جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کو احتیار ہے کہ وہ اس کو طلف کر لے اور تاکہ اس کو رونگ ایٹ تا بیری بگننگ ہی ختم کر دیا جائے کوئی ایسا ایسی خوراک ہے جو کہ صحت کے لئے نقصان دے ہیں کوئی ایسا عدویات ہیں جو کہ نقصان دے ہیں کوئی بھی ایسا بک ہے کوئی ایسی میٹریل ہے جو کہ معاشرے کے اندر فہاشی یعنی یا کوئی ایسا معاملہ کرتا ہو جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو فہاشی کی صورت میں ملٹنٹ انسرجنسی کی صورت میں ملک کے خلاف میٹریل تو عدالت اس کو ضبط کرتے ہوئے پوائنسو ایکیس سی آر پی سی کے تحت اس کی تلفیق آرڈر بھی کر سکتی ہے اب یہ بات جو ہے مختلف کیس لاز میں بھی یہ انٹرپیٹ ہوئی ہے کہ جب کسی کتاب کی چند ہوا پیرا گرافز جو ہیں وہ فہاشی اور یعنی پر مبنی ہیں توہین امیز معاملات پر مبنی ہیں یا انسٹیگیٹنگ میٹریل ہے تو اس کتاب کو مکمل طور پر جو ہے اس میں سے وہ صفات نہیں بلکہ پوری کی پوری بکس جو ہے وہ ضبط کی جائے گی تمام جہاں جہاں وہ موجود ہے جو اس سے مطلقہ جو بھی پریس کی جو چیزیں ہیں جو اس کی پلیئرز بنی ہیں وہ بھی ضبط کی جائیں گی اور وہ باقاعدہ طور پر ان کو طلف کیا جائے گا اور یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر چلی آ رہی ہے اور آل انڈیا ریپورٹس نائنٹین فورٹی پیش نائن ففٹی تھری کے اندر یہ انٹرپیٹ ہوئی اس کے بعد یہی بات کہی گئی فورٹی کوئی بھی ایسا میٹریل جو کہ معاشر میں انتشار کا باعث بن رہا ہو معاشر جو قدریں ہیں ان کو دسٹرب کر رہا ہو یا کوئی ایسا سافت جو مذر صحت ہو کوئی ایسی دوائی جو کہ پرابلمیٹک ہو اس کی اثرات جو ہیں وہ نیگٹیو بھی ہو سکتے ہو یا جو جیلی بنائی ہے ہے اس کو جو عدالت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ضبط کرے گی اور پانچ سو اکیس سی آر پی سی کے تحطے اس کی تلفیق احکام ساتھ کی جائے گی اور یہ بات نائنٹین ایٹی ایٹ آئی ایل آر جو ہے پیج فور ایٹی ون کے اندر بھی اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تو دوستو پانچ سو اکیس سی آر پی سی ایک ٹرائل کو امپاور کرتی ہے کہ وہ کچھ سپیسیفک جو سیکشن پی پی سی کے ان کے تحت جب کسی ملزم کو سزا دیتی ہے تو کیس پراپرٹی جو ہے وہ قطعی صورت کسی کو سپرداری پہ نہیں دے گی کیونکہ وہ سپرداری پہ دینا ایسا ہی ہے جیسے زہر جو دبارہ کسی کے ہینڈوور کر دیا جائے کہ معاشرے میں پھیلا دیں تو عدالت کے پاس پاور ہے پانچ سو اکیس کے تحت اس کو ضبط کرے گی اور اس کو دسٹرکٹ کرے گی یہ ایکسکلوزی پاور ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے پاس ہے تو دوستو یہ چھوٹی سی بات تھی میں نے اپنے دوستوں سے شیئر کرنی شوئی ہے تینک کسی